دوستو جیسے کہ آج کل ترکی کے کچھ ایسے ڈرامے مشہور ہیں جن کو لوگ شہکار کہتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ترکی نے یہ اسلامی شہکار بنا کر تمام انڈسٹریز کو بند کروا دیا لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو قدرت کے اصل کچھ ایسے شہکار دکھانے جا رہا ہوں کہ جن کو انسان دیکھ کر صرف حیران ہو سکتا ہے کیونکہ بڑی بڑی ٹکنالوجیز یہاں پر فیل ہو گئی ہیں کہ آخر قدرت نے ایسے شہکار کیوں بنائے تو دوستو ویڈیو میں بزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دو سمدروں کی کہ جن کا پانی آپس میں مکس نہیں ہوتا یہ کتنا حیران کن منظر ہے کہ دونوں ہی پانی ہیں لیکن آپس میں مکس نہیں ہو رہے دوستو قدرت کا یہ شہکار یقیناً آپ نے پہلی دفعہ دیکھا ہوگا لیکن دوستو اس کے اگر بیک گراؤن ہسٹری کی بات کریں تو چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا تھا کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اسی نے دو سمدروں کو روان کیا جو آپس میں مل جاتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک آرڈ موجود ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی اپنی حد تجاوز نہیں کرتے لیکن دوستو آپ کو یہ سن کر کافی حرانگی ہوگی کہ اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد اور اس پر کروڑوں ڈالرز کی سرچ کرنے کے بعد پتا چلا ہے کہ یہ دونوں اس لیے مکس نہیں ہوتے کیونکہ ان کے پانیوں کی ڈنسٹی ہے جو کہ ان دونوں کو مکس نہیں ہونے دیتی یہ دیکھنے میں سچ میں امیزنگ ہے دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں تین سورج کی یعنی آپ حیران ہوں گے کہ دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے کہ جہاں پر تین سورج نظر آتے ہیں دوستو زمانے قدیم میں ایسی بہت ساری کہانیاں لکھی گئی کہ جن میں یہ درج ہے کہ دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں جن پر تین سورج نظر آتے ہیں لیکن دوستو یہ محض کہانیاں تھی جن کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا لیکن دوستو دنیا میں ایک مقام ایسا بھی ہے جہاں پر تین سورج دیکھے جا سکتے ہیں سائیبیریا میں انتہائی سردی کے موسم میں تین سورج آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ فنومنہ تب رونما ہوتا ہے جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے یہ سین تب دیکھنے میں نظر آتا ہے جب سائیبیریا کے اندر انتہا درجے کی سردی ہو اور سورج کے سامنے کوئی بادل نہ ہو سورج چمک رہا ہو اور سورج کے ارد گرد انتہا درجے کی نمی موجود ہو یعنی جب یہ تینوں فیکٹر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ایک دم سے مغرب کی جانب تین سورج دیکھے جا سکتے ہیں قدرت کا یہ انوکھا کارنامہ دیکھنے کے لیے ہر سال دنیا سے لاکھوں لوگ سائیبیریا کا روح کرتے ہیں اور تھنڈے موسم کے ساتھ ساتھ اس انوکھے کارنامے کا بھی مزہ لیتے ہیں دوستو اگر اس کی حقیقت کی بات کریں تو یہ سورج اصلی نہیں ہوتے بلکہ حالو نامی ایک فینومنہ کی شکل ہے جس میں اکثر ہوا میں موجود نمی کی وجہ سے سورج یا چاند کی آسمان پر تین تین شکلیں نظر آتی ہیں یہ واقعہ ہی میں کمال کا منظر ہے دوستو تیسری نمبر پر ہم کچھ ایسے قاتل بادلوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا یہ حیران کن منظر صرف اسٹریلیا کے شمال میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہ بادل ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہے ہوتے ہیں اور ان میں پیدا ہونے والی آواز اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ سن کر ہی انسان کو جان کے لالے پڑ جاتے دوستو ان بادلوں میں انتہا سے زیادہ طوفان کی شدت بھی موجود ہوتی ہے مگر یہ بادل ایک حیران کن منظر پیش کرتے ہیں کہ یہ بادل صرف ایک مخصوص حد تک موجود ہوتے ہیں یعنی یہ بادل پھیلتا نہیں ہے بلکہ غبارہ بن کر ایک ہی جگہ منجمد ہو جاتا ہے اور ان کے اندر شدید طوفان کی شدت ہوتی ہے ان بادلوں کا صرف ایک ہی حصے میں رہنا سائنس کی سمجھ میں بلکل نہیں آتا لیکن آپ کو ان بادلوں پر کافی ساری کہانیاں مل جائیں گی لیکن اصلیت ابھی تک کوئی نہیں جان پایا جو بھی ہو دیکھنے میں یہ بادل کا نظارہ بہت ہی خوبصورت ہے تو دوستو امید ہے یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کو قدرت کے یہ شاہکار کیسے لگے اور کون سا شاہکار آپ کو زیادہ پسند آیا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تانکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ